نمسکار دوستو میں ہوں بریزین اکباب پھر سے آپ سبی کے لیے بہت ہی ضروری جانکاری میں دینا چاہوں گا UPTT 2018 کے آویدن چل رہے ہیں اور آویدن میں بہت ساری سمسیہ ہو رہی ہیں لیکن اس کا شارٹ آوٹ ہو جائے گا اور اگر آویدن میں سمسیہ ہو گی تو اس کے لیے ڈیٹ بڑھانے کے بعد سچی مہددہ کے دورہ کہی گئی ہے تو وہ آپ کا ہو جائے گا سبی کا آویدن ہوگا اس کے بعد ہی پریقشہ ہوگی کافی سارے دوستوں کا یہ پرشن تھا کی پارٹھکرم بدلہ ہے اور کیا اس میں پریورتن ہوئے ہیں ان ساری باتوں کی چچا میں چھوڑے سے ویڈیو میں کروں گا اور ہمارا یہ ویڈیو گڑیت ویشائے کے لیے ہے گڑیت ویشائے کے لیکچرز ابھی ہمیں بہت زیادہ نہیں بنائے ہیں تو یہ ویشائے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور اس ویشائے کی ساری چیزیں آپ کے کارٹھین یا استر کے ادھار پہ نہیں جو آپ کے اگزام کا لیول ہے اس لیول کو لے کر کے ہم چلیں گے اور دیکھیں گے بہت چھوٹا سا سلبس اگر دیکھا جائے تو گڑیت کا بہت بڑا سلبس نہیں دیا ہے اس بار جو نیا سلبس ہے میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں تو نیا سلبس میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں بہت آسان آسان چیزیں بھی ہیں اور کچھ نئی چیزیں بھی ہیں جو چیلنجنگ بھی ہو سکتی ہیں تو پہلے ہاں پورا دیکھتے ہیں کہ UPTT 2018 کا جو سنشودھت پارٹھکرم جاری ہوا ہے اس میں گڑیت ویشائے میں کیا کیا پڑھنا ہے کیا ہم ایک مہینے میں اس کو کور کر پائیں گے اور اگر کور کرنا ہے تو کنگن ٹاپکس پہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلا یہ پارٹھکرم جو نیٹ پہ آویلبل ہے وہاں سے میں نے لکھا ہوا ہے اسی کا پورا کوپی ہے یہ میں نے ہاں لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں دہاں سے کنگن ٹاپکس کو آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ گھڑیت میں آپ 25 پلس آسانی سے سکور کر پائیں تو سب سے پہلے انہوں نے دیا ہے سنکھائیں سنکھائیں کا جوڑ گھٹانا گوڑا بھاگ جو لگ بھاگ سب ہی جانتے ہیں سنکھائیں کا تطپر ہاں سب سے پوچھے گا سنکھائیں کے پرکار کے بارے میں جیسے آپ کا ہو گیا بھاجے سنکھائیں سم سنکھائیں وشم سنکھائیں روڑ سنکھائیں پریمے سنکھائیں تو سنکھائوں کا جو ایک چیپٹر ہوتا ہے سنکھائیں سے ریلیٹڈ جو کوشن بنتے ہیں وہ آپ کو اس میں کرنا ہوگا جوڑ گھٹانا گوڑا بھاگ تو بہت ہی سامانے سے یہ بات ہے وہ آپ کر ہی لے جائیں گے پھر دوسرے دوسرے نمبر پہ ہے لاثا ایوام ماسا لہتم سماپورت مہتم سماپورتک LCM HCF تو یہ دوسرے پوائنٹ پہ آپ کو یہ پڑھنا ہے دوسرا پاتھ کہہ سکتے ہیں دوسرا لیسن جو گھڑیت میں پاتھ کرم میں دیا جا رہا ہے وہ لاثا ماسا کا ہے تو یہ ہم جو ابھی ویڈیو کنٹینیو کریں گے لاثا ماسا سے شروعات کریں گے یہ آپ آلیڈی کر لیں گے ایسا میں مانگ کے چلنا ہوں پھر دشملو کا جوڑ گھٹانا گوڑا بھاگ یہ میں نے ابھی جب میں شکشک بھرتی پریششک یہ تیاری کر رہا تھا تو میں نے گھڑیت کی ویڈیو کنٹینیو کیے تھے تو وہاں پہ دشملو اور بھنن کو ہم نے بہت اچھے سے پڑھا دیا تھا وہ لگ بھگ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی ویڈیو لنک میں دے دوں گا اس ویڈیو میں بھی آنے والی ویڈیو میں آپ ان کو دیکھ لیں وہ موڈن سفیسینٹ ہے دشملو اور بھنن کے لیے وہ کمپلیٹ ویڈیوز ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو ایک وستو کا نکالتے ہیں ایک وستو کا نکالتے ہیں پھر پندرہ کا نکالتے ہیں ایک کانیم ایک کانیم کہلاتا ہے اس بھی پرسٹ بنتے ہیں اس کو میں آپ کو پڑھا کے باقیادہ اس کا پورا ٹاپک میں کلیئر کرا دوں گا دوسرے نمبر پہ یہاں پہ پانچ ویڈیو میں پرتشتہ ہے پرسینٹیج جو ہر اگزام میں ہوتا ہے پرسینٹیج بھی آپ کو پڑھنا ہوگا لاغھانی پروفیٹ این لاؤس یہ بھی ہر اگزام میں ہر پریخشہ میں یہ رہتا ہے اور سادھاران بیاج اگر آپ اپنے سیل بس میں چیک کریں گے نیٹ والے میں تو اس میں صرف سادھاران بیاج کا ذکر کیا گیا ہے چکبردی بیاج کا ذکر نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ صرف سادھاران بیاج پڑھنا ہے آپ کو سمپل انٹرس پڑھنا ہے کمپاؤنڈ انٹرس نہیں پڑھنا ہے ان کے پارٹھکرم کے مطابق جو نیا پارٹھکرم زاری ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں کہیں بھی چکبرد بیاج کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو یہ میں نے اس کی بات جیامیتی پہ آگئے یہ آپ کا جیامیٹری کی بات کر رہے ہیں اس میں نے کہہ دیا ہے جیامیتی آکرتیاں پریسٹھکون پریسٹھکون تربوج اور ورد تو یہاں پہ اینگل ٹرائنگلز اور سرکل کی بات کر رہے ہیں تین ہی چیز کو آپ کو پڑھنا ہے جیامیتی میں مہپن دے دیا ہے سمیں دھاریتا لمبائی تاب سمیں کے جو مہپن سمبندی ہے گھنٹے منٹ اور دین مہینہ ورش ان کے بارے میں اور دھاریتا کا ملدب ہوتا ہے جو آپ کا ہو گیا لیٹر لیٹر کلو لیٹر میلی لیٹر ان کے بارے میں لمبائی میٹر سنٹی میٹر کلو میٹر اور تاب آپ جانے ہیں سنٹی گریٹ فرنہیٹ تو اس لیٹر پرسن ہو سکتے ہیں پریمیتی یا پریماب کی بارے میں پوچھنا ہے تربوج کا پریماب آیت کا پریماب ورگ کا پریماب پڑھتے ہوں گے تو کیلینڈر بھی آپ کو پڑھا جائے گا کیلینڈر بھی آپ سے پوچھا جائے گا آنکڑی پوچھے جائیں گی جس میں آپ کو کہہ سکتے ہیں جو گراف ٹائپ کی ہوتے ہیں جو دنداریک ہوتے ہیں اور جو ورد تاریک ہوتے ہیں تو ان آنکڑوں سے سمماندیت پرسن بھی پوچھا جائے گا آیتن یعنی جس کو آپ کہتے ہیں گھن کا آیتن گھناب کا آیتن جو آپ کا 3D فیگر جو ہوتے ہیں 3D فیگر میں آپ میں دو پڑھنا ہے گھن اور گھناف آپ جانتے ہیں گھن یہ ہوتا ہے کہ جب کسی آیتاکار جب کسی آیتاکار ٹھوس آکرد کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گھن تو یہ اس پہ یہ جو آپ کی 3D فیگر ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر گھناب کی بارے میں پوچھا جائے گا تو گھن کا آیتن گھناک کا آیتن گھن کا پرسٹ گھن کا سمپون پرسٹ یہ آپ سے پوچھا جائے گا یہ بھی میں نے continue کیا تھا اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں سے کیسے تیار کرنا ہے میں خود تیار کرا دوں گا شیطرفل اب یہاں پہ دے رہے ہیں پریمیتی پہلے دے دیا شیطرفل یہاں لاسٹ میں دے رہے ہیں شیطرفل میں انہوں نے آیت اور ورگ کو کیول لیا ہے کیول آیت ورگ کو شیطرفل کی روپ میں پوچھا ہے باقی اس میں جیسے اور ہوتا ہے تربج کا شیطرفل ہوتا ہے اور چطربج کا شیطرفل ہوتا ہے آنیا چطربج آیت بھی چطربج ہے ورگ بھی چطربج ہے لیکن اور بھی سم چطربج سمانتر چطربج سم لم چطربج یہ اور بھی ہوتے ان کا ذکر نہیں کیا کیول دو آیت اور ورگ کے شیطرفل کی بات کر رہے ہیں یہ اور کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں ریل یا بس سمیہ سارنڈی کی بات کر رہے ہیں تو ریل یا بس سمیہ سارنڈی کا مطلب ہے ریل سمماندھی پرسن ریل گاڑیاں سمماندھی پرسن بس سمماندھی پرسن کی کوئی ریل گاڑی آر بجے دلے سے لکنوں گلے چلتی ہے اگلی گاڑی لکنوں سے دلے گلے چلتی ہے تو وہ کب ایک دوسرے کو کراس کریں گے کب ایک دوسرے کو پار کریں گے اس طرح کے جو پرسن ہوتا ہے سمیہ چال دوری پر آدھاریت وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے پھر اس کے بعد جو لاسٹ میں جو نیو آپ کے اس پرکشہ میں انکلیوڈیٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ادھیاپن سمماندھی مدد جس کو پیڈا گاڑی جی کہہ رہا ہے گڑیت میں سیٹیٹ پرکشہ کے بیسس پر سیٹیٹ پرکشہ کے جیسا ہی ادھیاپن سمماندھی مددہ یہاں پوچھے گا گڑیت سکشن کی ویدھیاں گڑیت ویشائی کی مہدپونڈ باتیں گڑیت ویشائی سے سمماندھی ویشائی ساودھانیاں اور گڑیت ویشائی سامگری گڑیت کو پڑھانے کے لیے ٹی ایل ایم گڑیت کو پڑھانے کے لیے جو بھی مہدپونڈ ٹیکنیک لگتی ہے اور گڑیت سمماندھی کچھ مہدپونڈ جو ویدوانوں کی جو پریبہاشائیں ہیں وہ سب آپ کو گڑیت سمماندھی ادھیاپن مددے میں پڑھنا ہوگا تو یہ گڑیت ویشائی کا نیا پارٹکرم ہے اسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہوگی جو بہت ٹف نہیں بہت لندی بہت بڑا بھی نہیں ہے ایک مہینے میں چاہے تو اس کو اچھے سے ہم کور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ایک مہینے میں پورا کور کرائیں گے جو چیزیں میں پڑھا چکا ہوں اس کو میں اپنے ویڈیو لنک میں شیئر کرتا ہوں یہ آپ وہاں سے already ہیں میں ویڈیوز دیکھ کر کے پرپیر کر سکتے ہیں باقی جو نئی چیزیں میں نے نہیں پڑھا ہی ہیں وہ میں میکس کے سیریز میں کنٹینیو کروں گا اور میں پوری پورا آشواسن دے رہا ہوں کہ آپ کو گڑیت کے پرپیشن کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کمپلیٹ میں کروا دوں گا کیونکہ بہت چھوٹا سا کورس ہے اس میں سے کافی میں already پڑھا چکا ہوں وہ کہاں پہ ہے کیسے ہے میں سارے ویڈیوز میں ان کی لنک شیئر کرتا رہوں گا تھاکہ آپ ان کو ابھی سے دیکھیں تیار کریں باقی جو ٹاپکس رہ گئے ہیں اس کو میں کور کراؤں گا اور آپ اپنے پرپیشن میں بلکل فوکسڈ رہیں پیڈوگوجی کو لیکے بلکل پریشان نہ ہوں اس کا پورا میٹر میں دوں گا اور وہ سمیہ رہتے پورا ہو جائے گا تو ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا دوستوں سے شیئر بھی کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ فری اپ کاؤسٹ ہوتا ہے اس سے آپ کو اب جو میں ویڈیوز دوں گا وہ ملتے رہیں گے تھینک یو جہن